بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر کے محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم یہ سکردو بلکستان ہے چیٹو کی سرزمین ہے سیاچن کا خطہ ہے میرے پیچھے شمال میں کوہ قرآکروم کے سلسلے ہیں میرے سامنے کوہ حمالیہ کے سلسلے ہیں آج جنوری کی تیرہ تاریخ ہے سن بیس بیس ہے پیر کا دن ہے تین دن سے برفباری ہو رہی ہے اس وقت بھی برفباری زورو پر ہو رہی ہے فضا سہر آگین ہے ماحول نہایت پرکیف ہے آسمان سے زمین تک ہر طرف برفی برف نظر آ رہی ہے اب تک تین فٹ برف زمین پر جم چکی ہے شاعر ہر طرف کے حالات اور موسموں سے متاثر ہوتا ہے تازہ تر تین نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک بابن نظم اور دوسری آزاد نظم اور ایک قطع کی صورت میں ہے تو پروفیسر حشمت علی کمال الہامی تین نظموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے برف باری کا موسم دیکھئے اس کردو پرستان ہے کلے ہیں برف کے ہی پھول یہ خطہ گلستا ہے گروں کے سہن میں ہے برف چھت پر برف سڑکیں برف جہاں بھی دیکھئے ہر سمت ایک برفے لم میدان ہے اندھیری رات میں بھی جل رہی ہیں برف کی شمعیں برف کا ہر ڈلا گھر گھر میں ایک شمع شبستان ہے عدب کی شاعری کی علم کی ہے محفلیں ہر سو برف میں ہر قدم پر فکر و فن کا ایک دیوستان ہے برف ہے کوہ سہرہ میں برف ہے دشت و میدان میں برف اشجار کی صورت میں ہے اور برف انسان ہے اور اس کے بعد ایک کچھے کی صورت میں دیکھئے یہ اس کردو پرستان ہے سارا خطہ برف کا میدان ہے جنوری کا دوسرا ہفتہ ہے یہ بیس بیس کے سن کا ہی قصہ ہے یہ برف باری تین دن سے جاری ہے سہر پورے خطے پر اب تاری ہے تین فٹ گویا پڑی ہے برف اب ہو گئی ہے بند راہیں سب کے سب اب تازہ تر آزات ایک نظم ملاحظہ کیجئے کی پریان پرستان بن گیا ہے سارا بلکستان عجب ایک نیم تاریکی کا منظر ہے نئے دن کا سما ہے اور نہ یہ ہے رات کا منظر یہ بلکستان ہے سکردو شگر کھرمانگ روندو گانچے کا موسم پہاڑی چوٹیوں پر برف کے تیلے ہیں سیاچن کیٹو تو خود برف کے ہیں کوہ رواہ شیر دریا منجمی تھے برف کا پل اس کے سینے پر درختوں کو ذرا تو دیکھئے ان کی بھی شاخیں تہنیاں ساری جوکی ہیں برف کے گولے اٹھانے سے وہ شاخیں تہنیاں سب ایسی لگتی ہیں کہ جن پر پھول خوبانی کے بے حد کھل چکے ہیں یہاں کے لوگ سارے برف کے ہیں آدمی سب کھیلتے ہیں برف سے سڑکیں برو چھت برف ہے گھر برف کے ہیں آنگنوں اور سہن میں ہیں برف آنگنوں اور سہن میں ہیں برف کے امبار بخاری برف ہے کمرہ برف ہے چھت برف ہے فرس سارا برف زمین بھی برف ہے اور آسمان بھی برف پزاریں برف چشمیں برف جیلیں برف ہیں یہ خطہ سارا بلتستان ہے یہ خطہ سارا بلتستان ہے ایک برف خانہ رہتے ہیں اس برف خانے میں یہاں کے باسی ہر لحظہ خوش و خورم